بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان سے طریقے سے بنا نہ بتاؤں گی ویڈیو کو بغیر سکیپ کی ان تک دیکھیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ دو میں نے بڑے بڑے آلیو لیئے اور اس کو چھیلنے کے بعد اچھی طرح واش کیا ہے واش کرنے کے بعد یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس سائز میں میں نے کٹا زمگر کے دکھاتی ہوں نہ زیادہ یہ موٹا ہے نہ بلکل پتلا ہے اس حساب سے جائیے اور اسی شیپ کا میں چاہیے واش کرنے کے بعد میں نے پھلا دیا تھا تھوڑا سا خوشک ہو جائیں اور اب ایک برطن روں گی اس میں میں اس کو ٹرانسفر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ناپ کوڑا ہم تیار کر رہے ہیں ناک باپر ہیں بہت لا جواب یہاں دیکھیں آلو شامل کرنے کے بعد میں اس میں شالنمن کروں گی ہارپ ٹی سپون سرخ میرج کا پوڈر ایک چھٹکی جائے گی اس میں چیلی فلیکس مکس پیسا و گرم سالہ ایک چھٹکی دنیا پوڈر جائے گی اس میں ہارپ ٹی سپون تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں سبس دنیا اور اب میں ڈالوں گی نمک نمک کی کونٹیٹیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں ہارپ ٹی بل سپون اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں میں ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد ڈالوں گی کون فلور دو سے تین ٹی بل سپون ڈال کے چھٹک کر دیں یہاں میرے پاس تین ٹی بل سپون تھا کون فلور اور ہارپ ٹی بل سپون اس میں ڈالوں گی چاٹھ مسالہ کچھ سپائسز کے لیے مکس کرتے ہیں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب پتہ چاہ رہا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے ایک ون ٹی بل سپون میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں اور ساتھ چیک کر لیں گے کہ ہی پانی زیادہ نہ ہو جائے ون ٹی بل سپون پانی ڈالنے کے بعد ابھی تھوڑا سا کام لگ رہا ہے ون ٹی بل سپون اور اس میں شامل کرتی ہوں دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کو میں سیڈ پہ کرتی ہوں آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں اب ایک پان لوں گی اس میں اتنا میں آل شامل کروں گی کہ اس کے اندر جو بھی چیل فرائی ہو وہ ڈیپ ہو جائے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اتنا سا ڈالوں گی ابھی میں نے فلین آن نہیں کی اس کو میں لگو ہوں گی اب یہاں اکلوں گی چابل والا گول چمچ اور اس کے اندر ہم اس طرح ڈیپ کریں گے یہ بلکل ٹھنڈا گئی ہے اس طرح اب اوپر سے سارا آل اتار لیں گے اس چمچ کو میں سیڈ پہ رکھ لیتی ہوں اب فلین آن کرتی ہوں جس چمچ کو میں نے گھی لگایا تھا کوکنگ آئل اور اس کے اوپر میں اس کو سیٹ کروں گی اس طرح یہ دیکھیں اس طرح برابر پہ ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں سامن کا موسم ہو برسات کا موسم ہو تو کچھ سپائسز نہ کھایا جائے اس طرح ریسپی بنائے کم خرچ میں گاری کیچن کی چند چیزوں سے بہت ہی آسان ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہوں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں دوسرا چمچ لیتی ہوں گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک چمچ لیں گے اس طرح ہم اس کو اس کے اوپر اس طرح کار دیں گے ایسے پٹھائی اور اس کو ہم نے ہلا نہ نہیں بلکل اسی طرح بکایا پیسپی میں لان لیتی ہوں اس طرح کرنے سے بہت آسانی سے یہ ریسپی کیار ہو جائے ابھی ہم نے کم از کم ایک منٹ کے لیے اس کو نہیں ہلا نہ پر جل Til فرائی دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں شیلو فرائی کرنے ضروری ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا پیچ بھی تیار ہو گیا دو علو سے آج ہم مزید دار رس بھی تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح دوسرا مٹیریل جو میرے پاس پڑا اس کو بھی میں اسی طرح بنا کر پھر ملتی ہوں تو یہاں دیکھیں ون پیس میں نے تیار کر لی ہے اور آپ کے سامنے لے آئیے ماشاءاللہ چیک کریں نہ سموسپ کوڑا نہ یہ کباب پر ماشاءاللہ ہیں بہت لا جواب سامن کا موسم ہو اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں ہوں چائے کا مگا ہو زبردست ریسپی سب پوچھتے رہا جائیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی کیسے بنائی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریسپی لگ رہی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ